السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جمع مونت سالم کے اعراب کی مشک کریں گے یہاں پر میں انشاءاللہ خود بھی آپ کو مشک کر کے دکھاؤں گا اور بعد میں آپ کو ہوم ورک بھی دوں گا دیکھئے سب سے پہلا ہوم ورک ہے نیچے لکھے ہوئے جملوں پر اعراب لگا کر ترجمہ کیجئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر یہ کچھ مثالیں لکھی ہیں ان پر آپ کو اعراب لگانا ہے ان میں میں نے جمع مونت سالم یوز کی ہوئی ہیں جمع مونت سالم کا قائدہ اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا ہے یا آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ پچھلی ویڈیو سے ہماری دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر ہم نے سب بیان کر دیا تھا میں ایک بار پھر دورہ دیتا ہوں اس میں دا کہ جمع مونت سالم کا اعراب حال ذرفعی میں پیش کے ساتھ آتا ہے اور حالت نسبی وجری میں زیر کے ساتھ آتا ہے تو دیکھیں سب سے پہلا اس پر ہم اعراب لگاتے ہیں یہ ہمارا ہے قراءت التلمیزات الدرسہ ٹھیک ہے قراءت ہو گئے کیونکہ التلمیزات آگے فائل ہے وہ مونت ہے تو دیکھیں قراءت پہ ہم یہاں پر سکون لگا لیتے ہیں دیکھیں آگے جب جوئن کر کے پڑھیں گے تو تا پہ جو سکون تھا وہ زیر میں چینج ہو جائے گا تو ہم نے زیر لگا دیا قراءت تلمیزات اب فائل ہے پیش آئے گا تو زیر سے بات ہے جمع مونت سالم پر پیش آ سکتا ہے کیوں کیونکہ حالت رفعی میں اس کا اعراب پیش کے ساتھ آ جاتا ہے الدرس ہمارا کیا ہو جائے گا مفہول ہو جائے گا اس لئے ہم اس پر زبر دے دیں گے یعنی تالیبہ جو ہیں تالیبہ انہیں کیا پڑھا سبق پڑھا دوسرا جملہ ہے ہمارا مبتدہ خبر کا البنات صالحات دیکھیں مبتدہ خبر ہے مبتدہ خبر کیا ہوتے ہیں دونوں یہ مرفو ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو البنات جمع ہمارا یہ ہماری جمع وہ ہے جمع مونت سالم ہے نہیں البنات جمع مونت سالم نہیں ہے تو اس پر تو پیش ہی آئے گا سوال حالت ہماری جمع مونت سالم ہے اور جو یہ خبر مرفو ہوتی ہے اور اس کو ہم مرفو آرام سے کر دیں گے کوئی دقیقت نہیں ہے کیونکہ جمع مونت سالم پر پیش آ سکتا ہے نیچا جائیے یہ ہمارا اشتریتو میں نے خریدی کیا خریدی کراسات کاپیاں خریدی اب دیکھیں اشتریتو فیل اور فائل دونوں ہو گئے کراسات ہمارا کیا ہے یہ مفعول بھی ہے مفعول بھی کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اس پر زبر آتا ہے تو کیا اب ہم اس پر دو زبر لگا دیں گے نہیں دو زبر نہیں لگائیں گے کیوں کیونکہ یہ جمع مونت سالم ہے جمع مونت سالم پر زبر کبھی بھی نہیں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا بلکہ زبر کی جنگہ کیا آتا ہے زیر آتا ہے تو ہمیں اس کو کیا کرنا پڑ جائے گا کراسات یعنی حالت نسبی میں ہیں لیکن حالت نسبی میں بھی جو اعراب آئے گا وہ کس کے ساتھ آئے گا زیر کے ساتھ آئے گا زبر کے ساتھ نہیں آئے گا یہی اصل اس کے اندر پورا پوائنٹ ہے جمع مونت سالم کے اندر آگے آجائے یہ رکیب نہ ہم سب سوار ہوئے ٹھیک ہے تو رکیب نہ فیل اور فائل ہو گیا رکیب علا کے ساتھ بھی یوز ہو جاتا ہے اور بغیر علا کے ڈائریکٹ بھی یوز ہو جاتا ہے مفعول کے طور پر بھی یہ یوز کر سکتے ہیں ہم اس کو تو دیکھیں اس کا مفعول ہم السیارہ لائیں گے مفعول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے تو ہم اس پر زبر لگا دیں گے السیارہ تھا اب واحد ہے یہ تو واحد پر تو ظاہر سے بات یہ جمع تو نہیں ہے جمع مونت سالم پر زبر نہیں آتا واحد پر تو آ جائے گا تو دیکھیں واحد پر زبر آ گیا اس سے خلاف یہ والی مثال لیجی آپ رکیبت البناتو البنات فائل ہے تو ظاہر سے بات ہے رکیبت کے واحد مونت غائب کا سیخہ ہوگا لیکن آگے ملائیں گے تو رکیبتی ہو جائے گا رکیبت البناتو اب بنات پر کیا جائے گا پیش آ جائے گا کیونکہ فائل ہے اب کس پر سوار ہوئی لڑکیاں گاڑیوں پر السیارات اب السیارات کیونکہ غلط لگ گیا کیونکہ یہ ہمارے جمع مونت سالم ہے جمع مونت سالم پر میں بتا چکا ہوں زبر نہیں آتا زبر کی جنگہ زیر آتا ہے تو ہم زیر لگائیں گے رکیبت البناتو سیاراتی اب ہمارا جملہ ٹھیک ہو جائے گا آگے چلیے کانت التلمیزات مجتہیدات دیکھیں یہ ہمارا کیا ہے یہ کانہ فیل ناقص لگا ہوا ہے کانہ سارا لئیسا دیکھیں کانت تھا تو کانت کو جب آگے جوئن کریں گے تو زیر آ جائے گا التلمیزات کیا ہے کانہ کا اسم کانہ کا اسم کیا ہوتا ہے وہ مرفوع رہتا ہے تو مرفوع تو اس کو ہم کر سکتے ہیں پیش تو آ سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مجتہیدات کیا ہے کانہ کی خبر ہے کانہ کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب ہوتی ہے یعنی اس پر زبر رہتا ہے تو کیا ہم اس پر زبر لگا سکتے ہیں مجتہیدات تن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں کیوں 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 کی جمعہ منسالی میں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا زبر کی جنگہ زیر دینے پڑھیں گے تو ہمیں کہنا پڑھ کہ کانتی تلمیزہ تو مجتہی داتین تو یہ حالت کون سی ہوگئی حالت نسبی ہوئی حالت نسبی کیوں ہی کیوں کہ کانا یہ خبر ہے سمپل ایک دم اگلی مثال لے جی اس کے خلاف ان المؤمنات صادقات اب دیکھیں انہ انہ کا انہ اس کا اسم کیا ہوتا ہے اس کا اسم ہوتا ہے منصوب تو المؤمنات جمع مونسالی میں تو کیا ہم اس کو منصوب کر دیں گے زبر لگا دیں گے نہیں زبر نہیں لگائیں گے کیوں کیونکہ جمع مونسالی پر زبر نہیں آتا زبر کی جنگہ کیا دینا پڑھے گا ہمیں زیر دینا پڑھے گا تو انہ المؤمنات اب انہ کی خبر کیا ہوتی ہے وہ مرفوع رہتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جمع مونسالی پر تو پیش آ سکتا ہے تو دیکھیں انہ المؤمنات صادقات ہمارا یہ ہو گیا اسی لئے آپ نے دیکھیں قرآن کریم میں دیکھا ہوگا باعث پارے میں انہ المسلمین والمسلماتی دیکھیں والمسلماتی آیا ہے والمسلماتا نہیں آیا ہے جبکہ انہ کا اسم منہ ہے انہ کا اسم پر زبر ہوتا ہے لیکن وہاں پر دیکھیں زیر آ رہا ہے انہ المسلمین والمسلماتی والمؤمنین والمؤمناتی والقانتین والقانتاتی والصادقین والصادقاتی سب پر زیر آ رہا ہے کیوں کیونکہ یہ سب کون تھی جمع ہیں جمعہ منت سالی میں اور جمعہ منت سالی پر کبھی بھی آپ کو زبر نہیں دکھائے گا اور یعنی مؤمنات مسلمات اس پر آپ کو کہیں بھی پورے قرآن میں پورے حدیث میں زبر نہیں دکھائی دے سکتا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا اب دیکھیں یہ ان الحسنات انہ کا اسم ہے حسنات جمعہ منت سالی میں زبر آنا چاہیے لیکن زیر آئے گا کیونکہ جمعہ منت سالی میں ان الحسناتی یہ کیا ہے یو ہی بنا اضحابہ یو زیبوں کا مطلب ہوتا ہے ختم کر دینا بے شک اچھائیاں ختم کر دیتی ہیں السیئیات برائیوں کو اب السیئیات ہمارے کیا بنے گا مفعول بنے گا ٹھیک ہے تو مفعول منصوب ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو زبر دے دیں گے اس کو بھی زبر نہیں دے پائیں گے کیونکہ جمعہ منت سالی میں زبر کی جنگہ زیر دیں گے تو ان الحسناتی یو زیبن السیئیاتی بے شک اچھائیاں مٹا دیتی ہیں ختم کر دیتی ہیں برائیوں کو آگے جائیے حافظ پابندی کرو علی صلواتی نمازوں کی اب اس پر تو زیری آئے گا کیونکہ علی ہے شروع میں حرف جر ہے اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے سمپل ہے اور خاص طور سے جو بیچ کی نماز ہے اس کی پابندی کرو اب دیکھیں آگے ان الامہات صالحات اب بتائیے کیا گا آپ خود بتائیے الامہات پہ کیا گا ان کا اس منصوب ہوتا ہے جمعہ منت سالم کو ہم زبر نہیں دیتے زبر کی جنگہ زیر دیتے ہیں تو ان الامہاتی صالحات انہ کی خبر ہے تو کیا کریں گے صالحات کو ہم پیش دے دیں گے کیونکہ انہ کی خبر مرفوع ہوتی ہے تو ہم تو ہم نے اس کو کیا کر دیا پیش دے دیا ٹھیک ہے یہاں پر میں اس کو پیش دے دیتا ہوں آگے جو ہے آگے والا جملہ ہے سارت الشجرات طویلات دیکھیں سارا سارا سارو سارت ٹھیک ہے واحد منت غائب کا سیغہ آگے جوئن کریں گے تو زیر آ جائے گا سارت الشجرات دیکھیں سارا کا اسم کیا رہتا ہے یعنی کانہ کے اسم کی طرح ہے سارا کا اسم مرفوع رہتا ہے تو اس شجرات آئے گا سارت الشجرات سارا کی خبر طویلات خبر کیا رہتی ہے سارا کی منصوب رہتی ہے تو طویلاتاں تو ہم نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم انت سالی میں تو زبر کے جنہ کے آئے گا زیر آئے گا تو سارت شجرات طویلات درخت لمبے ہو گئے آگے والا جملہ رضی اللہ اللہ تعالی راضی ہوا مومن عورتوں سے اب اس پر تو زیری آئے گا کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے تو دیکھیں اس طرح آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے تھی اور اس طرح آپ اس کو پریکٹس کرلے ایک بار اور دیکھ لیں اور اگر آپ کو سمجھ میں نہیں ہاتا تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں چلی آگے آپ کو حومت دیتا ہوں میں دیکھیں نیچے لکھے الفاظ کی جمعہ مونت سالم بناو پھر ان سب کو ایک ایک بار حالت رفعی نسبی و جرری میں استعمال کرو دیکھیں ان کے آپ کو کیا کرنا جمعہ مونت سالم بنانی ہے جمعہ مونت سالم میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ گولتا حضف کریں گے ٹھیک ہے ختم کریں گے الف اور لمبیتا لگا دیں گے جمعہ مونت سالم ہماری ریڈی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہمارا یہ ہماری کیسے بنے گی المسلمات المؤمنات الكافرات الصادقات اس طرح بن جائے گی تو جمعہ تو آپ بنا دو گے لیکن کیا کرنا ہے ایک بار ایک ایک بار حالت رفعی میں حالت نسبی میں حالت جری میں تینوں میں یوز کرنا ہے ایک ایک سینٹنس کو دیکھیں میں یوز کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کے لئے ہومورک کرنا حسان ہو جائے المسلمات کو آپ کیسے یوز کریں گے دیکھیں سب سے پہلے کیا بنائیں گی جمعہ المسلمات بنائیں گے چلی جمعہ بن گئی اس کو ہم حالت رفعی میں میوز کرتے ہیں حالت رفعیم آپ کسی بھی طرح یوز کر سکتے ہیں اس کو فائل بنا لیجئے آپ مساکتوں پر کہہ لیجئے جا اتل مسلمات اب یہ ہمارا حالت رفعیم ہو جائے گا کیونکہ یہ فائل ہو جائے گا یہ آپ اس کو مبتدہ بنا لیجئے آپ مبتدہ خبر بنا لیجئے المسلمات صادقات ان کر لیجئے کہ مسلم عورتیں سچی ہیں اب دیکھیں اب بھی المسلمات کیا ہوگیا حالت رفعیم آ گیا کیوں آگئے یہ حالت رفعیم کیونکہ یہاں پر یہ موتدہ بن رہا ہے تو ایک بار ہر طرف ہی میں چلی ہم صرف فائل کے طور پر یوز کر لیتے ہیں ایک بار کیا کرنا ہے اس کو حالت نسبی میں بھی یوز کرنا ہے چلی حالت نسبی میں یوز کر کے دکھاتے ہیں تو حالت نسبی میں یوز تبیہ کر پائیں گے جبکہ آپ اس کو مفعول بنائیں گے یا پھر آپ اس کو انہ کا اسم بنائی ہے کیونکہ انہ کے اسم پر زبر آتا ہے یا پھر آپ اس کو کانا کی خبر بنائیے کچھ بھی کیجئے لیکن اس پر کیا آنا چاہیے یعنی یہ حالت نسبی ہونا چاہیے تو چلی میں سمپل کر لیتا ہوں میں اس کو مفعولی بنا لیتا ہوں میں کہ لیتا ہوں رائی تو میں نے دیکھا المسلماتی میں نے دیکھا مسلم عورتوں کو اب دیکھا المسلماتہ ہونا چاہیے تھا اصل تو کیونکہ رائی تو فیل فائل ہو گیا اور یہ مفعول بنے گا لیکن جب ہم انہس سالی میں تو زیر جاے گا ٹھیک ہےaved المسلماتی اب دیکھیں ہمارا مسلمات کون سی حالت میں یوز ہوگئے حالت نسبی میں ایک بار ہمیں حالت جری میں بھی یوز کر لیتے ہیں وہ تو سمپل ہے آپ شروع میں حرف جل لگا لیجئے ٹھیک ہے یا پھر اس کو مضافلے بنا لیجئے تو دیکھیں حرف جل لگا لیا تیم وہ core ہے میں کہتا ہوں کہ تعلم تو میں نے سیکھا تعلم تو میں نے سیکھا علی مسلماتی مسلم عورتوں کے پاس میں نے ان سے سیکھا کسی سے سیکھنے کے لیے علا کا ورڈیوز کرتے ہیں من کا ورڈیوز نہیں کرتے اب دیکھیں یہ ہمارا حالت جرری میں ہو گیا کیوں کیونکہ اس سے پہلے ہمارا عرف جر آ گیا تو اس طرح آپ کو یہ سب کے سب کرنا ہے یعنی ایک لفظ کے تین جملے بنیں گے اس طرح ٹھیک ہے اس کے بھی تین اس کے بھی تین اس کے بھی تین اس طرح آپ یہ ہومورک کر لیجی جو کچھ سمجھ میں نہ آئے آپ ہم سے پوچھ لیجئے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو پر ستنا انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ